سدر مملکت نے از خود نوٹس اور بینچ کا اختیار محدود کرنے کا بل واپس بھیج دیا عدالتی اضطحاب کا بل پارلیمنٹ کے دارہ اختیار سے باہر قرار دے دیا سدر عارف علوی نے کہا کہ بعد ہی ان نظر میں یہ بل پارلیمنٹ کے اختیار سے باہر ہے بل قانونی طور پر مسنوی اور ناکافی ہونے پر عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے بل پر دوبارہ غور اور جانچ پرتال کرنا مناسب ہے مجوزہ بل عدالت کے اتدائی اختیار سمات سے متعلق ہے تسلیم شدہ قانون ہے آئینی دفعات میں عام قانون سازی کے ذریعے ترمیم نہیں کی جا سکتی آئین ایک عالی قانون ہے قوانین کا باپ ہے سپریم کورٹ کو عدالتی کاروائی اور طریقے کار رنگولیٹ کرنے کے لیے قوانین بنانے کا اختیار دیتا ہے قوائد میں چھر چار عدالت کی اندرونی کاروائی خودمختاری اور آزادی میں مداخلت کے مترادف ہو سکتی ہے ریاست کے تین ستنوں کے دارے اختیار، طاقت اور کردار کی وضاحت آئین ہی نے کی ہے فور چڑیون کے تحت سپریم کورٹ کو خاص طور پر پارلیمان کے قانون سازی کے اختیار سے خارج کیا گیا ان پہلوں پر مناسب غور کرنے کی ضرورت ہے عدالتی اصلاحات بل کی واپسی وزیراعاصم نے وفاقی غابنہ کا اجلاس کل دوپہر دو بجے بلالیا قانونی مشاورت اور سپریم کورٹ کے فیسرے پر حکمت عملی تیہ ہوگی عدالتی اصلاحات بل کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظر کرانے پر بات ہوگی سینیٹر شریر رحمان کہتی ہے کہ صدر پارلیمنٹ کو قانون سازی نہ سکھائیں عارف علوی نے ثابت کر دیا وہ ملک کے صدر نہیں تحریک انصاف کے سیکیٹری جنرل ہیں عارف علوی نے پارلیمنٹ کے ہر فیسرے کو تحریک انصاف کی نظر سے دیکھا وہ پارلیمنٹ کے اختیارات سے کیسے واقف ہو سکتے ہیں شہر رکنی بینچ کے فیصلے کی گوئی آئینی حیثیت نہیں جسٹس کازی فائزیسا نے لارچر بینچ کا فیصلہ مسترد کر دیا از خود نوٹس اختیار کیس میں مقدمات کی کاروائیاں روکنے کا اپنا تفصیلی فیصلہ دے دیا جسٹس کازی فائزیسا نے فیصلے میں کہا کہ میرے فیصلے پر شہر رکنی بینچ کی تشکیل قانونی نہیں تھی تین رکنی بینچ پر شہر رکنی بینچ کی تشکیل غلط تھی لارچر بینچ کو اچھار اپریل کا آرڈر جانی کرنے کا اختیار نہیں تھا سپریم کورٹ کے انتیس مارچ کے حکم کو شہر رکنی بینچ کالعدم نہیں کر سکتا تھا چھے ججز کا فیصلہ آئین کا متبادل نہیں ہو سکتا چھے ججز جلد باسی میں اکٹھے ہوئے چند منٹ میں از خود نوٹس کاروائی کو ختم کر دیا فیصلے میں کہا گیا کہ مقدموں کا فیصلہ قانون کے مطابق نہ ہو تو عوام قطعے پر اعتماد نہیں ہوگا ریجسٹرار سپریم کورٹ نے چہر رکنی بینچ کے روشنوں پر دستخد کر کے مسکنڈکٹ کیا وفاقی حکومت نے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو واپس بلانے کے احکامات جاری کیے ریجسٹرار سپریم کورٹ نے میرے فیصلے سے متعلق سرکورل جاری کیا جب اندازہ ہوا کہ ریجسٹرار کا سرکورل غیر آئینی ہے تو لارچر بینچ تشکیل دے دیا سپریم کورٹ نے جسٹس فائز عیسیٰ کا نوٹ ویب سائٹ سے ہٹا دیا سپریم کورٹ میں جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹیو ریویو پر اعتراضات کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر حکومت کے جانب سے کیوریٹیو ریویو واپس لینے کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر چیف جسس عمر اتاب اندیال دس اپریل کو ان چیمبر سماعت کریں گے اسٹابلشمنٹ اور حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے تحریک انصاف کی پیشکش باتشیت کو ہی آگے بڑھنے کا واحد ذریعہ قرار دی دیا فواد چودری نے کہا کہ ایک دوسرے کو سپیس دے کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں اس کی ایک بنیاد ہے آپ کو الیکشن کا حق تسلیم کرنا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم الیکشن چھوڑ دیں باقی باتوں پر بات کریں آپ الیکشن پر ہمارے اختلافات پر بات کریں رول آف دی گیم بنائیں قومی اسمبلی کے تین سو بہتر میسے بیالی سرکین نے قرار دات منظور کی ران حسنہ اللہ وزیراعظم خوج آصف سمیت ان کے اہم عراقین شامل نہیں جس جس نے قرار دات پر دستخط کیے وہ اس سے لا تعلقی کا اظہار کرے ورنہ اگلے ارطال اس گھنٹے میں ان کے خلاف ریفرنس تائر کیا جائے گا یہ سب نا اہل ہوں گے نوے دن میں تو الیکشن ابھی بھی نہیں ہو رہے ابھی جو ڈیٹ ڈیٹ ہے اگر اس پہ بھی ہوں گے تو نوے دن میں تو نہیں ہوں گے ہم آلیڈی معاشی برحانوں میں گزر رہے تھے اور اس کے بعد سلاب کا ایک کافت پاکستان کے اوپر آ گئی مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی قوتیں ہیں بیرونی اور اندرونی جو ان کا دن رات ایک ہی کئی مہینوں سے ایک گردان وہ کرتے تھے کہ پاکستان نے ڈیفولٹ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے خدا کے لیے یہ نہ کریں کہ آپ ایک پکچر ایسی پینٹ کریں جس سے آپ کے اپنے ملک کے مفادات کو نقصان ہو اور آپ کے دشمن جو ہیں وہ خوش ہو نوے دن میں تو الیکشن اب بھی نہیں ہو رہے بینزیر کی شہادت کے بعد بھی الیکشن ملتبی ہوئے تھے موجودہ حالات میں وزارعاصم کی ہدایت پر امریکہ کا دورہ منصوب کیا پاکستان آئی ایم ایف اور ورڈ بینک کا ممبر ہے بھیکاری نہیں نظر خزانہ اساقدار کا دورٹوک معاکف کہا کنفیوجن پھیلائی جا رہی ہے کہ آئی ایم ایف میٹنگ میں کیوں نہیں جا رہا مجھے آئی ایم ایف منع نہیں کر سکتا آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ پورا خونے والا ہے دوست ممالک سے ایک ارب ڈالر کی ادائیوں کا انتظار ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے دینے کا کہا ہے رکم فراہم کرنے کے لئے 10 اپریل تک محلت دی گئی دوست ممالک نے بھی ہماری مدد کرنے سے انکار کر دیا روپے کی قدر میں مسلسل کمی آئی کئی ہزار گناہ کرز بڑھ چکا رہنما پی ٹی آئی ہما دزر نے سارا کچھا چٹھا سامنے رکھ دیا کہا سنت کا شبہ منفی میں چلا گیا پچاس فیسے سنت اس وقت بند ہے ایکسپورٹ میں بھی کمی ہوئی انڈسٹری کے پاس خام مال امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں چالیس لاکھ لوگ ایک سال میں غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے اب بھی کسی کو ملک پر مسلط رہنے کا شوق ہے تو افسوسناک ہے